ملٹی نیشنل کوپریشن اور جو پوری اس ریزن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا سماع ہے ہر طرف قرار مچا ہویا ہے کہیں پہ بم پٹ رہے ہیں کہیں پہ ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایسا لگا گیا اقبال کی پویٹری اور اقبال کا جو ڈاکٹرین ہے وہ بہت امپورٹن رول پرے کر رہے ہیں اور اس طور پر اندرہنی لگتاہی توجہار خود جیسے کہ ہم نے ان سارے شور میں ڈسکس کریں اور آج بھی اسی کو ڈسکس کریں گے آج ہم اس کو لے کے چلیں گے لاس شو پہ ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ تھا تربیت خودی اور حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں as always he's gonna enlighten us with more information so sir تربیت خودی سے دوبارہ start کرتے ہیں جیسے علی جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جو challenges ہیں وہ اتنے phenomenal ہے اتنے غیر معمولی ہیں کہ جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک major role play کرے destiny create کرنے میں تاریخ تبدیل کرنے میں اس revolution کو اپنے conclusion تک پہنچانے میں اس کو پہلے اپنی تربیت کرنی یہ fundamental element ہے اور اپنی تربیت کے لیے اقبال نے جو پہلا document اسرار خودی کے نام سے لکھا اس کے جو process انہوں نے بتا ہے کہ اپنی self respect اور اپنی عزت کبھی compromise نہیں کرنا وہ ہم discuss کر چکے ہیں تفصیل سے پھر وہ شریعت کی اوپر آئے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت میں پابند کرے تاکہ اپنے آپ کو اس ملت سے جوڑ سکے اپنی وہ spiritual revival کرنی کے اس کو process شروع ہو اس کی زندگی پابند ہو و discipline ہو جائے اور اس کے بعد وہ آئے اپنے اندر spiritual dimension کی تربیت کرنے کے لیے اور اپنی روحانی dimension کی fundamental pillar جو اقبال build کرتے ہیں وہ عشق پر کرتے ہیں عشق حقیقی پہ اللہ سبحانہ وتعالی سے پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اقبال کا یہ فنومنہ اقبال کا یہ کہنا اقبال کی یہ belief کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک direct spiritual relationship کے بغیر تم اپنے اندر spiritual dimension کو build نہیں کر سکتے ہو it's so strong کہ آپ اس dimension کو اگر نکال دے اقبال کی ڈاکٹرن سے تو پوری اقبال کی ڈاکٹرن کولیپس ہو جاتی دہر میں عشق محمد سے اجالہ کردے کی جو بات کرتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کردے کی بات کرتے ہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں کی بات کرتے ہیں اور یہ فاقہ کشک جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو ابلیس تو نصیت کرتا ہے اپنے چیلوں کو ہر جگہ آپ کو اقبال کا یہی ڈاکٹرن ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور پیار کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی اوپر build کر کے انسان اپنی spiritual dimension کو اتنا build کرتا ہے پھر جو forces اس میں آتی ہیں خلیفت اللہ فل اردھ ہونے کی حیثیت سے وہ کیا ہوتی ہے پچھلی دفعہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ عاشقی سے سیکھ اور اپنے محبوب کو ڈھونڈ یعنی عاشقی آموز میں محبوبے طلب چش میں نوحے قلب ایوبے طلب یعنی اپنے اندر عاشق بنو اقبال جو concept بار بار دیتے ہیں دیکھئے ایک جگہ پہ بے خطر بے خطر قوت پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر قوت پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو واقع ہے پورا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھیکا گیا تو اس پورے واقعے کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر قوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل مہوے حیرت ہے لبے بام ابھی یعنی عقل کھڑی ہو کے سوچ رہی ہے کہ میں آگ میں جاؤں یا نہ جاؤں اور جو عشق ہے وہ بے خطر قوت پڑا اقبال انسان کے وجود میں دو ڈائمنشن کو الگ الگ کرتے ہیں انٹلیکٹ کو اور قلب کو اقبال کے مطابق جو انسان کے وجود میں انٹلیکٹ دیا گیا ہے عقل دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ انسان اس دنیا کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے اپنی دنیا کے ایڈمیسٹریشن مانج کرے لیکن اپنی سپریچول ڈائمنشن کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے تعرف کے لیے اور وہ روحانی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک بندہ مومن کے وجود میں ہوتی ہیں اس کے لیے انٹلیکٹ نہیں چاہیے آپ کو اس کے لیے قلب چاہیے سپریچوائلٹی چاہیے اور اسکیم صاحب میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں ایک ایمیل مجھے رسیب ہی اس میں ایک صاحب جو ہے وہ انگلینڈ i would ask you permission کہ میں یہ پڑھ رہوں یہ صاحب ہے ان کا نام بھی علی اشرف ہے اور یہ i hope he's watching the show because he's asked me to ask you this question and this is long email but i'm gonna find trying to find کہ یہ UK میں رہتے ہیں اور اسلام بات سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اقبال کا پاکستان دیکھا اور ان کا یہ سوال ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ spirituality is a flawed concept there is no such thing as spirituality in this world it is a myth created by people who did not want to find the truths of life the hard way and in order to justify their assertions form this concept and sold it effectively spirituality is a concept limits the faculties of the human body which has been given to us by god this body is like a machine and requires maintenance for its high performance but by believing in spirituality we deny our brain its true potential of seeking truth with intelligence and rationality and exchange it with myths and fairy tales and he carries on based on the premise our true and everlasting love for god can sorry he says that today we do not love god anyone who says that lies because a human being is programmed to associate and care for something that it can only see in tangible manifestation as we cannot see god we claim to love him on the principle of loving him or when we actually witness a personal benefit and then recall him and no matter what but this contradicts with our programming and therefore does not last or hold any ground دیکھیں علی انہوں نے یہ بات یہ کی ہے کہ spirituality ایک float concept ہے اور exist نہیں کرتا اور انسانوں نے خود اپنی مرضی سے بنا لیا ہے دیکھیں انسان کے جسم نہیں یہ تو عام شخص بھی مانتا ہے کہ ایک انسان کا جسم ہے ایک اس کی spirit ہے ایک انسان کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے تو جب آپ spirit کی بات کرتے ہیں روح اور soul کی بات کرتے ہیں تو spiritual dimension تو آگئی پھر اس کا denial کیسے کیا جا سکتا ہے spirituality is there جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا ایک جسم ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن جو اسطلاح ہیں قلب کی استعمال کرتا ہے نفس کی استعمال کرتا ہے قلب سلیم قلب منیق قلب شہید کی اسطلاح ہیں نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ ہیں تو یہ ساری کی ساری انسان کی spiritual dimension ہی ہے جب قرآن بات کرتا ہے مسلمان مومن متقی موسن صالح شہید صدیق یہ spiritual levels ہیں انسان کی وجود میں جو define کرتے ہیں کہ مسلمان ایمان کے کس level پر ہے یہ سارے physical dimensions نہیں ہیں یہ spiritual dimensions ہیں اور پورے قرآن میں وہ جو واقعات لکھے ہوئے ہیں جن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک spiritual forces سے مقابلہ کرتے ہیں فیرون کی طاقتوں کا فیرون کی جادوگر بھی spiritual forces لے کر آتے ہیں جو شیطانی ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے پر جو miracles ہیں جو موجزات ہیں جو قرآن جن کا ذکر کرتا ہے وہ ساری spiritual forces ہیں وہ ابابیل کون ہیں جو ابراہا کے لشکر پر اٹیک کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی چڑیاں علم ترہ قیفہ فعال رب و قبی صحاب الفیل کی جو صورت مقابلے وہ spiritual air force ہے جو ایک physical armament division کو تباہ کر رہی ہے اسی طرح ہر نبی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارک اٹھا کے دیکھ لیجئے جو پورا dimension انسان کے spiritual dimension کی تربیت کہا ہے جس کو تذکیہ کہا جاتا ہے تو یہ بات کہنا کہ انسان نے spirituality ایجاد کر لیا اور spirituality کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کو ایک smoke screen بنا لیا اپنی اصل جو اس کی capability ہیں اس کو روک رہے یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا denial ہے ہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو انہوں نے یہ کہا spirituality کے بھی concepts جو بہت ویری کرتے ہیں ہم اقبال کی spirituality یہ تصور کہ spirituality انسان کو کام کرنے سے action سے روکتی ہے اور انسان کو مایوس کر کے غاروں میں اور کونوں میں اور پہنڈوں میں بھیج دیتی ہے دیکھیں اقبال کا یہ concept نہیں ہے اقبال کی spirituality یہ کہتی ہے کہ نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری یعنی آپ اپنے آپ کو خانکاہوں سے نکال کر battlefield میں آئیے اور پوری دنیا میں تاریخ و تقدیر خود تبدیل کیجئے اقبال سے زیادہ dynamic concept of spirituality ممکن نہیں ہے کہ پچھلے کئی سو سال میں کسی نے دیا ہو اقبال کے نزدیک آپ اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں اقبال کے نزدیک آپ کے لئے ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہوتا اقبال کے نزدیک آپ کی ہاں اور نام دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کے پاس لوہ و قلم ہوتا ہے آپ کے پاس وہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے جو آپ چاہتے ہیں اپنے لئے لکھ لیتے ہیں اس سے زیادہ dynamic concept انسان نے پیدا نہیں کیا یہ مایوسی کا نہیں یہ aggressive action کا concept ہے and it's still spiritual it doesn't mean that it's violent it's not aggressive yes but not violent we're gonna take a break and after the break we're gonna continue this welcome back to the revolution جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے آگے تربیت خودی جب ایک سوال سے پہلے ہم اس کے اوپر دیکھئے اس سوال میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ایک abstract concept ہے نظر نہیں آتا انسان کیسے پیار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی حد تک اس بات سے ہم اگری کرتے ہیں کیونکہ قرآن اور سنت میں بھی ہمیں یہی بات بتایا جاتی ہے کہ جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کر رہے ہو تو اس کی manifestation یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی clear cut اپنی حدیث پر فرمایا ہے واضح حدیث میں ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات یعنی اللہ کے رسول کی ذات سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس کو یعنی اس کی جان اس کا مال اس کی عزت و عبرو سب کچھ وہ اللہ کے رسول پر قربان کرتے ہیں and this is the fundamental of development of spirituality عدب رسول عشق رسول رسول کی بات کرتے ہو اب کسی سے محبت کرتے ہو شدید محبت کرتے ہو اپنے آپ کو فدہ اور فنا کر دیتے ہو جب تم اس concert پر آتے ہو ان کی محبت اور پیار کی وجہ سے کہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنا چاہتے ہو تو پھر تم ایک اس normal domain سے نکل کر اس روحانی domain میں آ جاتے ہو کہ جو کیا کرتی ہے جب خودی محبت سے مستحقم ہو جاتی ہے جب تمہاری خودی محبت سے مستحقم ہوتی ہے دیکھیں خودی کی حفاظت یقی محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں محبت فاتح عالم ایک ایسی محبت دیکھیں خودی نفرت سے بل نہیں ہوتی یہ کون سی محبت ہے خودی ہیٹریٹ سے بل نہیں ہوتی ایک طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو کفر کو برا کہا جائے گالیاں دی جائے انسانوں سے نفرت کی جائے ہر وقت غصے میں رہا جائے کوئی بھی پوزیٹیو اس میں چیز نہیں آئے گی اس سے بل نہیں ہوتی خودی ایک پوزیٹیو فورس ویلڈ ہے اس کے لیے اس کو پوزیٹیو لی ڈریک کرنا ہوتا ہے اور سب سے پوزیٹیو فورس عشق پیار محبت ہے اور یہ جیسے آپ نے کہا یہ فلموں والی محبت نہیں ہے جو انڈین فلموں میں آتی ہیں یہ وہ لسٹ ہوتا ہے وہ جس کو لف کہتے ہیں عشق حقیقی اور عشق مجازی میں بہت پر عشق حقیقی جو ہے جس میں انسان پیوریفائیڈ ایک متبر ایک مبارک ایک تذکیہ کے ساتھ ایک پیورٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے ڈیوائن ویلیوز کے لیے اور عالی مقصد سے عالی حضرتی سے جب اللہ کے رسول سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے کسی فقیر یا درویج سے آپ ایک ایسا محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے الحب لیلہ والقبوز لیلہ محبت بھی اللہ کے لیے نفرت بھی اللہ کے لیے then you come into that domain کہ اقبال کہتے ہیں کہ اس شدید محبت کے نتیجے میں دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے بیٹے کو آپ سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنا وارس بنا دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں آپ اس کو اپنی گاڑی کے چابی بھی دے دیں گے اپنی گھر کے ڈاکمنٹ بھی دیں گے بیک اکاؤنٹ بھی دیں گے because he love you so much and you love him so much انسان جب ایک طرف بزار میں دکانوں پہ آپ نے دیکھا بزار میں آپ جاتے ہیں آپ charity دیتے ہیں چندہ دیں سو روپے دے دیئے پچاس روپے دے دیئے جو آپ سے مانگتا ہے آپ کچھ نہ کچھ بے شک اس کو دے دیتے ہیں لیکن اپنا وارس نہیں بناتے ہیں وارس کس کو بناتے ہیں آپ جس سے آپ کو شدید پیار ہوتا ہے جو آپ سے شدید پیار کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا وارس اس اپنے بندے کو بناتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کا عشق اور پیار کرتا ہے اور پھر اقبال یہاں پر کہتے ہیں جو حضور کی وراثت لینی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندگی خلافت تم کو ملے اللہ کی طرف سے تم خلیفت الارد دنیا میں اسٹیبلش ہو تو پھر اپنے عشق اور محبت کو اتنا بیلڈ کرو کہ جب خودی محبت سے مستاقم ہوتی ہے تو زمانے کی فرما روا بن جاتی پھر یہ پوری کائنات پر حکومت کرتی ہے اور پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجزے کے حوالے سے اقبال نے یہ بات کیے کہتے ہیں پنجائے ہو پنجائے حق میں شود ماہ از انگوشتے ہو شق میں شود ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے اور چاند ان کے ایک اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اسی وہ آپ کو یاد ہے جنگ بدر کے موقع پر حضور نے مٹی اٹھا کے پھیکی کفار کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا وما رمیت ازا رمیت ولیکن اللہ رما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ مٹی نہیں پھیکی یہ اللہ نے پھیکی اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ اتنی طاقت ان کے وجود میں ہوتی ہے کہ جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو کے رہ جاتا ہے دیکھئے اس سے زیادہ ڈائنمیک اور موسٹ پاورفل فورس تو کائنات میں نہیں ہو سکتی کہ جب آپ ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں جب آپ آپ کی حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے جب آپ کی حکم سے ہوا چلنے لگے سلمان علیہ السلام کی حکم سے ہوا چلتی تھی چرین پرین جانوروں کی آوازیں ان کی زبانے ست سنا کرتے تھے سمجھا کرتے تھے سلمان علیہ السلام کے جو ایک درباری تھے ایک وزیر جنہوں نے ملکہ کا تخت ایک سیکنڈ میں اٹھا کے یمن سے ان کی دربار میں لے کر آگئے انسٹینٹینیسلی یعنی ٹرانس لوکیشن آف فیزیکل آبجیکٹ ٹک پلیس جس کو اور یہ سارا کچھ ہزاروں سال پہلے سپریچول فورسز سے ہو رہا تھا جب انسان کی سپریچولیٹی تھی بلٹ اتنی ڈیولپ تھی بات کے آنے والے دور میں جب انسان اپنے انسانی غفلتوں میں پڑتا چلا گیا سپریچول فورسز کو گم کرتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں دونوں چیزیں بیلنس کی گئی ہیں آپ کو شریعت پہ بھی چلنا ہے سپریچول فورسز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے سپریچولیٹی پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت ترک کر دیں جیسے اسرار خودی مشروع میں اقبال نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو شریعت میں اور شریعت پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سپریچول ڈائمینشن کو اگنور کر دیں اگر آپ صرف شریعت پہ چلیں گے اور سپریچول ڈائمینشن کو اگنور کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مسلمان یہودی بن جائیں گے مسلم جیو جیوز نے یہی کیا کہ جیوز نے لوگ کو اتنا فالو کیا کہ لف بھول گئے اور عیسائیوں نے یہ کیا کہ لف کو اتنا فالو کیا کہ لف بھول گئے آپ کو شریعت اور محبت ساتھ لے کے چلنی ہے عشق اور شریعت جب تک ساتھ نہ چلے اس وقت تک شریعت اور دین مکمل نہیں ہو تو پرفیکشن نہیں آتی اور یہ اقبال محبت حکیم صاحب میں آپ سے بڑا ایک شاید یہ سوٹ بھی ایک سوٹی ایک سوٹی میں نہیں ایک سوٹی اس میں گئے کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا کوئی وارث اس طرح ریلیجیس پوائنٹ ویو سے جس کو کہتے ہیں جو بار بار ہم یہ ایک ایک ٹرم ہے اس کو بڑے نوسلی یوز کرتے ہیں the organized religion انہوں نے اپنا کوئی وارث یعنی کہ جس طرح کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنا جب چھوڑتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا وارث بنتا ہے اور جو کہ آپ نے وراست کی بات بھی کی تو انہوں نے کوئی ایسی وراست انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ سوچا تھا کہ اگر میں وراست کسی کو اگر میں چھوڑ گیا تو وہ انہوں نے چھوڑ گیا وہ انہوں نے دیکھیں وراست تخضور نے چھوڑی اپنی اور یہ فرمایا کہ جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں سکولر لیکن سکولر کی دیفنیشن وہ محدود نہیں ہے جو ہمارے ہاں آجا ہے کہ نولوجبل من جس کو علم ہوتا ہے جس کو دین کا بھی علم ہے دنیا کا بھی علم ہے روحانیت کا بھی علم ہے سپریچوالیٹی کا بھی علم ہے شریعت کا بھی علم ہے فقہ کا بھی علم ہے یہ کمپریہنسف پرسنالیٹی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یعنی جب حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطاب تھا وہ خلیفت الرسول تھا خلیفت الرسول ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ حضور کے وارث ہیں حضور کے خلیفہ ہیں مگر اس وقت اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جو تین پاورفل فورسز ہیں جو معاشرے میں ایک اسلامی سسائٹی کو کریٹ کرتے ہیں دیکھئے دینی قیادت روحانی قیادت اور سیاسی قیادت فوجی قیادت یعنی پولیٹیکل فور پولیٹیکل لیڈرشپ سپریچوال لیڈرشپ اور ریلیجیس لیڈرشپ وہ تینوں خلفہ راشدین میں جمع تھیں حضرت عبقر صدیق وہ سپریم کمانڈر آلسو دی کمانڈر ان چیف آلسو دی مسلم لیڈر آلسو دی سپریچوال منٹور آلسو دی ریلیجیس کالر یعنی سب کچھ ایک وجود میں خلافت راشدہ اسی لیے کہتے ہیں اس کو خلافت راشدہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ تینوں فورسز سپریچوال ریلیجیس اور پولیٹیکل ایک وجود میں جمع ہیں بعد میں آنے والے دور میں یہ ہوا کہ یہ تینوں فورسز الگ الگ ہو گئی سپریچوال ڈائمینشن چلی گئی سپریچوال ان لوگوں کے پاس جو سپریچوالیٹی میں سپیشلائز کرتے تھے شیخ عبدالقادر جلانی ہیں جنید بغدادی ہیں حسن بسری ہیں اور وہ پورے سلسلے جو ہمارے ہاہندوستان میں بھی پہنچے وہ سپریچوال لوگوں کے مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گن بغن بغن بخشہ فرید الدین گن شکر ہیں نظام الدین اولیاء ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے سپریچوال ڈائمینشن کو سنبھالا اسی طرح جو ریلیجیس لیڈرشپ تھی وہ الگ ہو گئی وہ امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ ان تمام بزرگوں نے سنبھال لی فقہ اسلامی law develop کیا فقہ develop کیا اور پولیٹیکل لیڈرشپ الگ ہو گئی جو حکومتیں الگ چلی گئیں اب جو اقبال جس کانسپ کی بات کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ تینوں ڈائمینشن ایک وجود میں جب جمع ہوں گی تو وہ ایک ایسی لیڈرشپ ہوگی جو دنیا میں ایک گلوبل کاسمک چینج لے کر آئے گی سپریچوال پولیٹیکل اور ریلیجیس ہیسے کمبائنڈ بیٹیک 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 سلی تھی میرا اب جو نیکس سوال وہ آپ سے ہے وہ بڑا شاید جو بار بار میں اس سوال کے پڑھاتا ہوں بکوز وی ایسی نیشن اس سوال کے پڑھتا ہوں وہ جو ہمارے پاس لورلز ہیں انس کے اوپر بھی تھوڑا سا ریلائے کرتے ہیں کہ محمود رزنوی اور یہ اور وہ ان سب لوگ کی بات کرتے ہیں لیکن پچھلی پچاس سال یا سو سال میں کوئی بھی ایسا لیڈر یا کوئی ایسا مرد مومن ہمارے میں سے بظاہر نہیں نکلا کسی نے جو ہمارے اوپر ایک ایسی 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 ریلیجن یا انسیٹیوٹ جو مسلط کر دیا گیا ہے ان شیپ آف ہاؤس آف ساؤد یعنی اس سے پہلے تو حجاز تھا اور وہ اس کے بعد یہ بیسیکلی ساری ریلیجیس پاور فور دی پرسپشن آف دی آف ساؤد کیونکہ ہرمین شریف ہیں اور جو بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور جتنے آیاش ہیں اور جتنے بڑے غلام زائنس لوبی کے وہ لوگ ہیں شاید ہی مسلمان اور میرے خواہ سے مسلمانوں کو ویک کرنے میں ان کو سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے ایرابز کا اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو گے کہ ہم اس خلافت عثمانیہ کو تباہ کریں اور پھر واپس یہ پاور سٹرکچر جو ہے سارا وہ تمہیں دیا جائے گا تاکہ تم اس پورے ایس ان آرگنائز علیجن آپ instantly کنٹرول اسلام اور اس لئے ایسی ہمیں جس کو کہتے ہیں لوگ پہ لے گیا ہمیں ایس نیشن ہمیں مسلمان ہم اپنے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے کسی قسم کا ہم اپنے مولانا حضرات سے اپنے لیڈر سے اپنے ملٹری جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ تینوں کو کٹھا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ سارا اس فنومنہ کا حصہ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے علی یہ ٹریجیڈیز ہیں مسلم اممت کی یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس دور کی ہیں کہ جب مسلمان اپنے زوال کے آخری حد پر پہنچ چکے تھے اور خلافت عثمانیہ کا مرکز ٹوٹ گیا تھا اقبال نے جو ڈیفائن کیا تھا کہ اب اللہ تعالی جس سے کام لے گا وہاں اس وجود میں جنیدی اور اردشیری اکٹھی ہوگی دیکھئے جنیدی سے مطلب ہے حضرت جنید بغدادی یعنی سپریچوالیٹی اردشیر ایران کا ایک بڑا بادشاہ تھا یعنی پولیٹیکل اور ملٹری پار اقبال کا کانسپٹ یہ ہے کہ جب کوئی مسلم لیڈر جس کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری پار ہوگی اور ساتھ ساتھ وہ سپریچولی اتنا انلائٹنڈ ہوگا کہ اللہ کا ولی ہوگا جب یہ دونوں فورسز کنورج کریں گے ایک وجود میں تو اس کو خلافت کہا جائے گا یہ ریوائیولیس مومنٹ وہ ہوگی جو ایکچول چینج لے کر آئے گی اس سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیکلر چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو یا ڈیموکرسی ہو اگر سیکلر ہے وہ جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اگر آپ دین کو سیاست سے الگ کرتے ہو تو اس کے بعد چنگیز خان ہے دنیا کی سب سے بڑی چنگیز خانی طاقتیں آج کی جو ہیں وہ ڈیموکرسیز ہیں امریکہ ہو برٹین ہو یا انڈیا ہو جو اپنے آپ کو ڈیموکرسی کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بدکار بدترین فسادی قوتیں ہیں یہ کانسپٹس ہمیں بیچے گئے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی سیولائزد ہوتی ہیں ان سے بڑے دہشتگرد نہیں پیدا کیا انسان نے کبھی آج تک تو یہ چونکہ وجہ کیا ہے ڈیموکرسی یا ڈیٹیٹرشی وجہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ دین سے الگ ہو گئے ہیں جب سے انہوں نے سیکلر ریاستیں بنائی جب سے انہوں نے سٹیٹ اور چرچ کو الگ کیا کیونکہ دین موریلٹی دیتا ہے اخلاقیات جتنی بھی ہیں اخلاقیات اچھائی برائی حرام حلال کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور قانون بھی ان کی روشنی میں بنتے ہیں اور قانون بھی ان کی روشنی میں یہ جیو پالٹکس کے کام نہیں ہے یہ سپریچول ڈائمینشنز کے کام ہے یہ ریلیجیس ڈائمینشنز کے کام ہے یہ اللہ کے دین کا یہ سکرپچز کا کام ہے عیسائیت جب بائیبل پریکٹیکلی کنٹرول لوس کر گئی بادشاہتوں سے بادشاہوں نے الگ کر لیا اپنے آپ کو تو اس کے بعد شرچ الگ ہو گیا بادشاہ الگ ہو گیا اور اس کے بعد ہر چیز آپے سے باہر ہو گئی یہ جدہ ہو دی دین ایک مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے دین آیا اسی لیے کہ سیاست بھی کنٹرول کرے اکانومی بھی کنٹرول کرے سوسائیٹی بھی کنٹرول کرے اور انسان کی مورل سپریچول فیزیکل تمام ڈائمینشنز کو اس کی طرف سے گائیڈ لائنز بھی لیں اب دیکھئے جو بھی شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے اس کا پروسس کیا ہوگا اقبال اگین پروسس ابنیشو تو شروع سے کیا دیتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر پانڈر کرو نہیں اس خود ہی کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ اپنے اندر دیکھو مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشن کا آغاز کیا تو پہلے غار حرا پہ جا کے طویل عرصہ گزارا غار حرا اگر آپ جا کے دیکھو مکہ کے پاس ایک بہت اونچی پہاڑی ہے اس پہ قریبا ڈیڑھ دو گھنٹے لگتے ہیں چڑھنے میں اور یہ چھوٹا سا کیو ہے اور اس زمانے میں آج بھی جس پہ چڑھنا مشکل ہے اور اتنا ویران ہے کہ وہاں جاتے خوف محسوس ہوتا ہے آدمی کو چودہ سو سال پہلے حضور ہفتوں مہینوں وہاں جا کے رہا کرتے تھے اور اس سولیٹیوڈ میں کیا ہو رہا ہوتا تھا اس سولیٹیوڈ میں کیا چیزیں آ رہی ہوتی تھی پوری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے جب انسان اپنی ساری انرجیز کو فوکس کرتا ہے اللہ کی طرف ساری انرجیز کو اپنی اس فریکوینسیز کو اس پوری کائنات کی فریکوینسیز کے ساتھ ملاتا ہے تو پھر وہ اس کو وہ انرجیز آنی شروع ہوتی ہیں وہ دیوائن فورسز آنی شروع ہوتی ہیں جو ان کے سامنے جبریل کی شکل میں نازل ہوئے تو کیا آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ سمبالک نہیں یہ نہیں سمبالک یہ فیزیکل یعنی اقبال اس کو یہ ڈیفائن کرتے ہیں دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہرا کے پہاڑی پہ خلوت اختیار کی تو تنہائی اختیار کی اس کے بعد اس قابل ہوئے کہ پوری دنیا میں حکومت قائم کر سکیں یعنی بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے اندر دیکھو اپنی جس طوفانی زندگی میں آج کل ہم گزر رہے ہیں جابز پوری دنیا کا ایک طوفان مچایا ہوا ہے جو ہمیں سانس نہیں لینے دیتا دو منٹ کے لکھتے ہیں ویٹ 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 سوچو چاہتے کیا ہو فوکس یور لائف جو شخص ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کرے سوچ کے کہ میں کس زندگی کے پیچھے دوڑنا ہوں بی اے کیا نوکر ہوئی پینشن ملی اور مر گئے میری ساری زندگی کا فوکس صرف یہ ہے کہ میں روپیہ کماؤں ہوں نوکری میں اس لیے پڑھتا میں اس لیے ہوں کہ مجھے جاب بہتر کہاں پہ ملے گی پیسہ کہاں سے ملے گا ساری زندگی میرا صرف یہ فوکس ہے کہ میں شادی کسا عورت سے کروں گا گھر کہاں بناوں گا گاڑی کون سی خریدوں گا اور کیمرہ میرے پاس کون سا ہونا چاہیے اور چھٹیاں گزارنے میں کس آئیلنڈ پہ جاؤں گا اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہتا ویٹ 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 رک جاؤ سوچو غور کرو دیکھو چاہتے کیا ہو اس کے بعد جب تم کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پہلے اپنا فوکس درست کرو کیونکہ مسلمان اصل میں ہر مسلمان اصل میں ریفلیکشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی وہ کہتے یہ ہیں کہ مسلمان کا وجود آپ کی تجلیگہ ہے آپ کی گرد راہ سے کئی طور پیدا ہوتے ہیں یعنی ہر مسلمان شوڈ ریفلیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا کہ تم جب اس رستے پہ چلو گے تو وہ نور وہ انرجی وہ فوس فیلڈ تمہارے اندر نظر آنی چاہیے کیونکہ ہر مسلمان اس قابل ہے کہ جس طرح مسلم نے اللہ تعالیٰ سے جا کے کلام کیا تھا بات کی تھی ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چل کے imagine the power that you will get when you have a direct connection with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وآلہ and he says لیکن اس کو achieve کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ you'll have to find a teacher ایک استاد ایک دوست ڈھونڈنا پڑے گا مرشد تلاش کرنا پڑے گا دیکھو جس طرح حضور نے آگے تربیت کی ہے اس طرح آگے ایسے spiritually elevated لوگ ہوں گے کہ جنس کی تربیت سے تم اس مقام کو حاصل کرو گے تو لیکن warning یہ دیتے ہیں کہ دیکھو درویشوں کے دل کو کبھی زخمی نہیں کرنا اللہ کے فقیر بندے تمہیں ایسے بندے جو ملے کبھی ان کو دکھ نہیں دینا تکلیف نہیں دینا کیونکہ اللہ کے ایسے نیک بندے کو جسے اللہ اس کے رسول پیار کرتے ہیں اور جو تمہاری تربیت کر سکتا ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے ایسا مرد مومن جس کے نگاہ سے تقدیر بدلے تم اگر اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو ایسے یہ جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ہے خویش راہ دراتش سوزہ مزن یہ اس طرح ہے کہ جیسے اپنے آپ کو تم آگ میں ڈالو تو ایسا مد کرنا don't do this اللہ کے بندوں کا عدب کرو be respectful for those people who have achieved a level of spirituality who will teach you this journey and everyone can teach you something everyone can teach you but there are certain people who special are جس طرح جنوید پخدادی یا حسن بسری یا شیخ عبدالقادر جلانی یا بابا مہین الدین چشتی یا حضر علی حجوہری یا نظام الدین اولیاء یہ لوگ تو ایکسلنس پہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھوں کو جنو نے مسلمان کیا اور جن سے آگے مشلر جن سے آگے جلال الدین رومی اور وہ پورا ٹریل چلتا ہے تو یہ خزانہ کئی سے آیا ہوتا 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 اور کمال یہ ہے علی کہ ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہوتے لیکن آپ کو تلاش کرنے پڑتے ہیں اس لئے کہ گلی کے چوک پہ بھی نہیں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے دکانے نہیں سجائی ہوتی ہیں یہ لوگ کوئی بڑے بڑے دکانے کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو انوائٹ کر کے پیسے لینے کے لیے کہ آپ آئیے ہمارے پاس اشتہار لگا کے یہ اللہ کے بندے چھپے ہوئے ہوں گے ان کو تلاش کرو تو کہتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سی مٹی کو انرجائز کر لو کسی مرد کامل کے آستان پر جا کر بیٹھ جاؤ یعنی کسی ایسے مرد کامل مرشد استاد تیچر گائیٹ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ جو تمہاری مٹی کو وہ ایک الکیمسٹ کے نام سے ایک کتاب کولو پیلو کے بڑی مشہور آئی تھی جو بڑی مشہور کتاب تھی جس کے اندر وہ لڑکا وہ الکیمسٹ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ سمبڈی ہو انرجائزز ہم جو اس کو راز بتا دے زندگی کا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کسی کیمیہ گر کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ کسی ایسے مرشد کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ جو تمہیں گائیٹ کرے ایک بات یاد رکھیے گا کہ سپریچول جرنی کے لیے آپ کو سپریچول ٹیچر چاہیے جس طرح فزکس کیمیسٹری اور ماتھمائٹکس کے لیے آپ کو ایسے ٹیچر چاہیے جو فزکس کیمیسٹری اور ماتھمائٹکس آپ سے بہتر جانتے ہوں اور آپ کو پڑھا سکیں اسی طرح فرہ سپریچول جرنی فقہ کے لیے لاو ڈیفرنٹ ہے سپریچول جرنی کے لیے ٹیچرز الگ ہیں ایسے لوگ ہیں تلاش کریں اور ہر ایج میں رہے ہیں ہر ایج میں ہیں اور آج بھی ہیں اور ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک بریک لیتے ہیں اب بریک کے بعد آکے ہر ایج میں کنٹینیو بہت زبادست باتیں چل رہی ہیں تو دیکھیں اگر آپ ایک روحانی دیمنشن پر چلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے غار احرہ میں جاؤ غار احرہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے اپنے آپ کو کٹ کے ایک لمحے کے لیے رکھ کے سوچو کہ میں کی زندگی کیس طرف چاہ رہی ہے اور اگر آپ دیسائید کہ میں نے سپریچول دیمنشن پر چلنا ہے اپنی خودی کو ریوائیف کرنا ہے اپنے آپ کو دیولپ کرنا ہے جو تمہیں گائیڈ کر سکتے ہیں اور علامہ اقبال بزات خود دیکھیں بعض کلام ایسے ہوتے ہیں بزرگ جب یہ کتابیں لکھتے ہیں جب یہ بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہے تو اس کلام میں برکت ہوتی ہے اور آپ اس کتاب کو پڑھ کے ہی انرجائز ہو جاتے ہیں کہ بعض کتابیں آپ کے وجود پر اتنا افیٹ کرتی ہیں کلیات اقبال اس میں سے ایک ہے بزاتے خود قرآن پاک اس میں سے ایک ہے قرآن پاک پڑھ کے انسان کے وجود کو تلاوت سن کے انسان کا کیمسٹری چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اسی طرح اللہ کے بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے اتنی فوس فیلز ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ پیٹتے ہیں جا کے تھوڑی در کے بعد آپ کو کرنا پڑتا ہے what was that that's how I feel when I'm with you that's how I feel when I'm with you but there are so many people who do that to me exactly I mean that the trail never stop and I hope really it doesn't stop آپ سے جو سیکھتے ہیں وہ ہم بھی کسی سے رسک سیکھ کے تقسیم کر رہے ہیں ہمارے بھی بزرگ استاد بڑے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کچھ سکھا ہے ورنہ نعوذ باللہ یہ سب چیز اپنے علم سے سیکھی بھی تو نہیں ہوتی ہیں کوئی انسان اگر تقبر یہ کرے کہ میں نے قوت عبادت سے یہ سب سیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا کیونکہ یہ اللہ کا کرم اور احسان کے صلاح کچھ بھی نہیں ہوتا تو لیکن اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو ایسے دوست تلاش کرنے پڑتے ہیں and then what happened پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مشکل سفر ہے we realize کیونکہ حالات جو آج کل ہیں وہ کیا ہیں یہ بڑا interesting ہے جس میں اقبال define کرتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات تمہیں نظر آئیں گے وہ تمہیں یہ نظر آئیں گے کہ ہم نے اپنے کعبہ کو بتوں سے عباد کیا ہوا ہے وہ بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ 360 بت جو کعبے میں اس وقت تھے آج بھی ہمارے معاشرے میں 360 بت ہیں ہمارے دلوں میں 360 بت ہیں ہمارے معاشرے میں 360 بت ہیں خمد اظن کفر است بر اسلام امام کفر کا حال یہ ہے کہ ہمارے اسلام پر ہس رہا ہے کہ کس قسم کے مسلمان ہیں ان کے باپ دادا پوری دنیا فتح کرتے تھے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حب دنیا و قرائط الموت میں مبتلائیں دنیا کی محبت میں ہیں موت سے خوف کھاتے ہیں بزدل بغیرد بے شرم ہوئے ہیں اور کفر ہم سے روب نہیں کھاتا جب مسلمان اتنے بے شرمی کی حالت میں آ جائیں جو انوارمنٹ ہے ہمارے اطراف میں تو اس محول میں کسی سے یہ کہنا کہ سٹینڈ لے کے اپنے عزت خودی اور عزت وقار کے لیے دیگنٹی کے لیے سٹینڈ لو تو لوگ اسے یہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے اور جو سٹینڈ لے گا اس کو کہیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنسیز ہوں گی جب ہی سٹینڈ لے رہا ہے ورنہ انسان میں ایجنسیوں کے بغیر یا آج کے دور میں کیا اللہ کے غیرت مند بندے ختم ہوگے اسی 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 اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک انہونی بات ہے کہتے ہیں یہ باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ we change all our lives we turn into some fanatic وہ یہ اس کو اس طرح پکچر کرتے ہیں دیکھو علی ایک بات یاد رکھو انکر اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھئے ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے زندگی کے بیس تیس چالیس سال گزار لیے تھے کفر میں اس کے بعد یو ٹرن کیا they have all made یو ٹرن in their life after they had passed 30-40 years of their life تو زندگی میں انسان یو ٹرن کرتا ہے do you think that's happening to me now it's happening to all of us we all make major decisions اب جس جب بھی کسی صحابی نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد کسی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ ماضی میں تو تم یہ کرتے تھے اب تم یہ کر رہے ہو کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے تو آپ اس سسٹم کا حصہ تھے آج آپ کو یہ باتیں یاد آگئی ہیں تو یار this is it always happens with every person in life cat steven ساری عمر پاپ سنگر رہا ہے لیکن اب 70s کے بعد یوسف اسلام بن گیا جاتا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ he's back on with his میں نے بھی پرسوں ہی اس کی پرفارمنس دیکھی وہ واپس اپنے گٹار اور اس پہ آگیا لیکن he's singing for a cause for a cause وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس نے بالکل ایک reject کر دیا تھا نا کہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے اب میں نے دیکھا کہ وہ پتلون چتلون واپس اس میں گٹار شٹار اور لیکن وہ گاہ جو گانے گا رہا ہے وہ praise of Allah and all those ideologies are following that اور اسی طرح لیوپول ویس محمد عصد بن گئے جا کے اسی طریقے سے مارٹن لنگز جو ہیں وہ ابو بکر سے راج الدین بن گئے جا کے تو اسی جب یہ سارے لوگ convert ہوتے ہیں زندگی کے آدھے دور موڑ پہ جا کے تو یہ اس بات کے تانے نہیں دیے جاتے کہ پہلے تم اس طرح کیا کرتے تھے اور اب تم کیا کر رہے ہو the point is کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے انسان خوش نصیب ہے کہ اس کی زندگی کا سانس بند ہونے سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے اور انسان کو اس موقع کی قدر کرنے چاہیے جو سانس اس کو ملا ہوا ہے anybody who wants to bring ground change پہلے اس کو change اپنے وجود میں لانا ہے کیونکہ زمانے کے جو حالات ہیں اس وقت وہ بہت مشکل ہیں بہت بڑا چیلنج ہے اپنے آپ کو دریا ہے جس میں آپ کو بہا کے لے جائیں گے یعنی تیز دریا میں آپ کو against the tide against the current swim کرنا ہے nobody wants to do that nobody wants to do that because it's struggle because it's difficult لیکن اپال کیا کہتے ہیں کہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا آیا اوکاب یہ چلتی ہے تجھے اوچہ اڑانے کے لیے اگر ہیڈ ونڈ نہ ہو جہاز پہ تو جہاز کبھی ٹیک آف نہ کرے اب یہ ایٹیٹیوٹ کی بات ہے ایک ایٹیٹیوٹ یہ ہے کہ ہیڈ ونڈ بہت زیادہ ہے لیٹس میکٹیٹ ایٹیل ونڈ اس کے ساتھ سا چل جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ نو we'll cut through it we'll make our way through اور یہی غیرتمند دلیر لوگ جو تاریخیں تبدیل کرتے ہیں ان میں یہ ایٹریبیوٹ یونیک ہوتا ہے ان کے نزدیک شکست ہماننا کوئی معنی نہیں رکھتا going against the ground they always go against the tide آپ کو جو فرق نظر آئے گا اس شخص میں کہ جو کچھ بھی نہیں ہے جس کا نام بھی تاریخ نہیں جانتی ہے اور اس شخص کا جس نے تاریخیں تبدیل کر دیں تاریخیں تبدیل کرنے والے always went against the tide واو I don't know the question we're gonna ask people do you want to people who swim with the tide or go against the tide because I see it in everyday آج کل کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا لما فکریہ یہی ہے کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوری جو باتیں ہم اس پروگرام کے اوپر کر رہے ہیں اقبال کی ڈاکٹرن کے حساب سے اور اسلام کی ڈاکٹرن کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کرنا ناممکن ہے because وہ اپنی اس زندگی کے اندر اس دلدل کے اندر اتنا پھنس چکے ہیں کہ ان کے لیے نکلنا شاید بہت مشکل ہے اگر impossible نہیں تو بہت مشکل ہے اور وہ مشکل کام کوئی کرنا نہیں چاہتے اور آئے 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 can see the point here جب حکیم صاحب یہی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے just to just to realize your own self کے what you're capable of and with that we're gonna go on a break and after the break we're gonna come and conclude the show موسیقی 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 بیکوز ان میں جذبہ ہوتا ہے پیورٹی ہوتی ہے جوش ہوتا ہے جنون ہوتا ہے نائیو ہوتے ہیں اور یہ نائیوٹی ان کی پیور ہوتی ہے پیورٹی ہوتی ہے سنسینٹی ہے سچائی ہے یہ اور اسی لئے اقبال کا بھی ایمفیسس نوجوانوں کی اوپر ہے اور ہم بھی جو پیغام اگر اگر ہمارا مشن آپ جو جانتے ہیں اس کو جو سب سے زیادہ وائل فائر کی طرح یہ پھیل رہا ہے دنیا میں تو نوجوانوں میں پھیل رہا ہے اور ان نوجوانوں میں خاص طور پر کہ جو یورپ اور مغرب کو اچھی طرح دیکھ چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مغرب کا بینکنگ سسٹم اس کا پولیٹیکل سسٹم اس کا سوشل آرڈر اس نے انسانیت تو کتنا زلیل کر دیا تباہ برباد کر دیا جس طرح کہ کل ایک صاحب جو آپ سے سوال پوچھے تھے کہ جی کیا ہمیں ان لوگوں کا ایتھک ورک ایتھک کو نہیں دیکھنا چاہیے امید that was a very good question in the sense یہ جو لوگ ہمارے پہ اب قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں پوری دنیا کے پر اور ان کے ایتھک ان کے ورک ایتھک کو ہمیں دیکھ کے کرنا چاہیے کہ we should learn from something from their work ایتھر اس پہ آپ نے جواب دیا تھا کیا ورک ایتھک کہ انہوں نے اپنی دوائیاں بیجنے کے لیے کروڑوں انسانوں کو ایڈز میں مبتلا کر دیا اپنے کھانے کی سپلائیز بیجنے کے لیے عربوں انسانوں کو بھوکا مار دیا what work ایتھک یہ مغرب کے جو پورا نظام ہے جو اپنے خنجر سے باپ خودکشی کر رہا ہے جس کی رگ جام پنجہ یہود میں ہے اس کی کوئی work ایتھک نہیں ہے اس لیے کہ یہ دین چھوڑ چکے ہیں اس لیے کہ morality چھوڑ چکے ہیں اخلاقیات چھوڑ چکے ہیں انسان جب دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اس وقت بھی لوگ مایوس ہوتے تھے تو اقبال نے یہی بات کہی نوجوانوں کو مخاطب کر کے بڑی خوبصورت ہے کب تک تم دروتے رہو گے پیٹتے رہو گے اپنے آپ کو کہ یہ مصیبتیں ہیں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے کون ٹھیک کرے گا لیڈر کہاں سے آئے گا اور کب تک تم آتم کرتے رہو گے دیکھیں اقبال کی ڈاکٹرین کیا ہے ہم اس کو سمرائز کر دیتے ہیں اقبال کی نظر میں کائنات میں جو تبدیلی آنی ہے وہ آپ کی اپنی سٹریٹیجی ٹیکٹیکس پلاننگ سے آنی ہے اس لیے نہیں ہوا گے اگر کسی دوسرے نے آپ کے لیے پلان کیا تو وہ پھر اپنے لیے پلان کر رہا ہے آپ کے لیے نہیں کر رہا ہے جو کہ دائیسو سال سے ہو رہا ہے جو بلکہ ہزاروں سال سے ہو رہا ہے لیکن اس وقت مارڈرن ایج میں یہی ہو اگر تم ماتم کرتے رہو گے اور اس وقت 99% لوگوں کا حال اپنے آس پاس میں دیکھ لیجائے معاشرے کی برائیوں کو گالیاں دے رہے ہیں ہنگامے کتنے دشتگردی پھیلی بھی ہے کرپشن اتنی ہے لیڈر کرپٹ ہیں کہاں سے آئے گا کہاں سے جائے گا everybody is crying over this لیکن who is going to be the agent of change very few because اس کے لیے خربانی دیمی پڑتی ہے اس کے لیے stand لینا پڑتا ہے اس کے لیے کفر کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے لیے چاہے وہ کفر ہمارے حکمران ہو یا وہ کفر بیت اللہ محسود ہو یا کفر دشتگرد ہو یا زائنسٹ ہو یا بانکنگ سسٹم ہو یہ جس مرضی فارم میں وہ سامنے آئے somebody will have to take a stand and risk himself risk his family risk his carrier کیونکہ یاد رکھو and for modern people identifying the کفر also دیکھیں کفر بھی تو شکلیں change کر کے آتا ہے دیکھیں ہر کفر کی recognition اقبال نے کرائی ہے ہم آگے چلیں گے اس کو ہم نے discussion کی بھی ہے پاس میں اس کو so the point is کہ اب doctrine اقبال کی یہ ہے کہ ماتم بند کریں we are going to revive and we are going to revive اللہ کے فضل سے by our own strength by our own strategy by our own planning that's what going to create اقبال کا پاکستان nothing else that's beautiful and I hope because while he says all these things and I can feel it and it's a energy camera and I know that this energy transform and you definitely feel it and you also feel it and we are going to stick to it this revolution will be televised thank you very much